اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیہر چینل ٹیرمیٹ میں ہوں زیرہ من ناظرین کراچی میں 1963 میں کون سے دو سنماوں کا کس کن کن فلموں سے افتتہ ہوا تھا وہ آپ کو دکھائیں گے اشتہار دکھائیں گے آپ کو بقاعدہ طور پر اور 1963 کے حوالے سے ہم کراچی کے آج مکمل اشتہار دکھائیں گے کیونکہ جس طرح ہم نے لاہور کے اشتہار دکھائے تھے تو کراچی کے کچھ ہمارے دوستوں نے کمنٹ کیے تھے کہ کراچی کے اشتہارات بھی اس طرح دکھائے جائیں فلم فلم کے طور پر دکھائے جائیں مکمل اشتہارات دکھائے جائیں تو ہم نے کوشش کی ہے کچھ اس میں انگریزی فلموں کے بھی اور 1963 کا دور کیسا تھا 1963 میں کون کون سی فلمیں کس طرح چل رہی تھی اولاد فلم وحید مہد صاحب کی وہ کتنے ہفتے چلی تھی کہاں چلی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے ماں کے آنسو اور کالا پانی اور بغاوت اور انڈیا کی کون کون سی فلمیں لگی ہوئی تھی یہ اشتہارات جو ہیں وہ جنوری سے لے کے مئی یا جون تک ہیں اور اس کے بیچ میں ہم آپ کو جہاں پہ ضروری سمجھے گے ہم آپ کو دیٹھ بھی بتا دیں گے جس طرح ایک سنموں کے افتتا کی دیٹھ ہم آپ کو لازمی بتائیں گے تو یہ آپ کو بتاتے ہیں جناب صاحب اشتہارات اور کیونکہ ہمارے پاس اب یاد ماضی ہی ہے فلم کے حالے سے دیکھا جائے موجودہ دور میں تو فلم جو ہے وہ بلکل ہی خست کیا کہنا چاہیے کس کا شکار ہے زوال کا شکار ہے یا بہت ہی برے حالات ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انیس سو تریسر میں دیکھتے ہیں آپ کو انیس سو تریسر میں لے کے چلتے ہیں آمیس ایک سے زیادہ تر وہ ہوں گے میرے سمیت جو انیس سو تریسر میں تھے ہی نہیں دنیا میں لیکن وہ اشتہارات دیکھ کے جو کچھ فلمیں کچھ چیزیں ہم نے دیکھیں کچھ ہمارے ذہن میں سٹرائک کرتی رہی تو پتہ ہم سنتے آئے تھے کہ عشق پہ زورنہی بھی فلم ہے ہم سنتے آئے تھے بغاوت نامی بھی فلم ہے ہم سنتے آئے تھے ایک باجی نامی فلم بھی تھی شکوہ نامی فلم بھی تھی یہ فلمیں کانکہ لگی تھی اس وقت تو مذہب آپ کو دیکھو اور جو اس دور میں تھے وہ ان کے لیے تو زیادہ میرے حال میں زبردست چیز ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کراچی کا پہلے اشتہار آپ کی سامنے آگیا ہے انچے محل یہ فلم ہے ریوالی سینما پر لگی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریوالی سینما وہ پیراڈائز پر ہے نیلو حسنہ اور اسلام پرویز جو ہے وہ انچے محل کی کاس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ برسات میں یہ ہے جناب صاحب ریگل سینما پر اس میں بھی نیلو تالش اور اجاز ہیں پھر ایک چھوٹے چھوٹے اشتہار ہیں دو اوپر نیچے باپ کا باپ ریگل سینما پر بغاوت جو ہے اس کا بھی اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے ہے جناب ویمن بائی نائٹ گوڈین سینما پر یہ انگریزی فلم اور اس کے ساتھ اشتہار ہے جناب صاحب داماد فلم کا بڑا سا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا جبلی اور خیام سینما پر لگی ہوئی ہیں یہ جنوری انیس سو تری سٹھ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں لیلہ، اسد، نغمہ، نظر، زینت اس کی کاس میں شامل تھے گون ویڈا ویڈ یہ کیپٹل پر ہے یہ آ رہی ہے یہ لگی ہوئی ہے جو بھی ہے اور آگے اگلے اشتہار پر آتے ہیں اشتہار نمبر ٹو اولاد فلم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جناب صاحب آپ کے سامنے اٹھالیسوں ہفتہ ہے پلازہ سینما پر ویڈا صاحب کی پہلی فلم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیر سلطانہ بھی تھی اس میں اور اگلے اشتہار ساتھ ہے محبوب کا اس میں شمی مارا کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی میجیسٹک سینما پر لگی ہوئی ہے اور قسمت جو ہے وہ تاج محل پر لگی ہوئی ہے مہتاب فلم لاؤدین صاحب کی گوڈین پر گول گپ پہ والا آیا گول گپ پہ لائے آئے مہتاب فلم کا گانا ہے خالباً بعد میں سسرال فلم جو تھی وہ اس کو ریمیک کیا گیا تھا شاید صاحب کی شہید فلم جو ہے نگار وارڈ ویڈر لکھاو ہے ریجنٹ سینما پر شہید کا اشتہار آپ کو نظر آ رہوگا اور ساتھ میں آنچل فلم ایک تو نئی بنی تھی آنچل جس میں عرباز خان ریشم کو لے کے روڈ کے اوپر دوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ آنچل نہیں ہے یہ آنچل پرانی 1963 کی فلم ہے ناز فلمستان پر اور یہ درپن اور اس میں لہری بغیرہ اس میں شامل ہیں اور اس طرح آگے آجائیں اگلے اسٹار پر اسٹار نمبر تین نور اسلام جو ہے قسمت ٹاکیز پر لگی ہوئی ہے یہ بعد میں کس نام سے بنا سانما کیا ہوا یہ کراچی کا لوگا میں بتائیں گے رہ گزر کا اشتہار ہے جناب ریوالی سانما پر زیاس ردی کی مچ اویٹڈ میوسیکل فلم یہ موسٹ اویٹڈ میوسیکل فلم جو ہے یہ سبیہ خانم نئے سلطانہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہے خون کی پیاس یہ آ رہی ہے اور کرائنگ بوسٹر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جناب صاحب مارٹن گیبل کی فلم ہے بڑے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ دنگار بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں پیراڈائز سانما پر اور کیپٹل پر بھی انگریزی فلم ایک لگی ہوئے اس کا اشتہار بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا عشق پر زور نہیں اگلا اشتہار اشتہار نمبر فور یہ چار نمبر اشتہار آپ کے سامنے ہے عشق پر زور نہیں اپنے زمانے کی سپر ہٹ فلم ایدل فطر سے آ رہی ہے ایرو سانما پر عشق پر زور نہیں آ گیا ہم آپ کو بتائیں گے جب آئی اگلا اشتہار پھر آئے گا فانوس کا اشتہار نظر آ رہا ہے ریوالی سانما پر اور بغاوت جو ہے وہ بھی ایک نظر آ رہا ہے بغاوت میں شمی یہ بڑا اشتہار ہے اس کا بغاوت کا پہلے چھوٹا تھا شمی اور صدیر کی فلم ہے یہ ہے ریگل سانما پر اور کالا پانی فلم ہے جناب صدیر تالش سلطان یہ سلطان سلطان ہی ہوں گے کیونکہ ان کو جب ایکسٹرات ہے سلطان ہی لکھا جاتا ہے یاسمین اور نظر اس کی کاسٹ میں شامل تھے کالا پانی شاید وہ فلم ہے جس میں ناظرین جو تھا وہ گانا تھا اللہ میاں نیچے دنیا تو دیتی نہیں توی روٹی دیتا جا کیونکہ ہم نے بی ایچس کیسٹ پر یہ فلم دیکھی ہوئی ہے صدیر صاحب کی تو وہ بلیک نویڈ فلم تھی یقیناً ظاہر ہے اس زمانے بلیک نویڈ فلم میں آتی تھی اگلے آجائیں پانچ نویڈ فریش چار پہ پانچ نویڈ اولاد چون وہ ہفتہ جا رہا ہے وعید با صاحب کی فلم کولڈا جبلی کر چکی ہے پلازہ پر اور اس کے ساتھ شب نویڈ کی بھی پہلے فلم ہے چندہ نشات سینما پر اکاون وہ ہفتہ جا رہا ہے دیکھیں کتنے کتنے ہفتے چلتی تھی فلمیں محبوب شمی مارا کی تئیسوہ ہفتہ جا رہا ہے میجیسٹک پر اور اسی طرح بلو جو ہے وہ جبلی سینما پر جا رہا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کانون فلم کا اشتہار اسی جگہ پہ نیچے نشات سینما پر کانون ریاض شاید صاحب اس کے رائٹر تھے اور الحمید یا الحمید الحمید ڈیریکٹر تھے اس کے شمی مارا ناصرہ ساکی اسلم پرویز علاودین اس کی کاس میں شامل تھے یہ ناصرہ اگر مجھے کوئی گائیڈ کرے وہی ہے جو عمرو یار میں ہیرو کا کردار رضا کیا ہے عثمان مختار صاحب ان کی والدہ ہیں ناصرہ تو اس میں علاودین صاحب بھی شامل تھے آگے نیچے انگریزی فلم ہے فیوری آف دا پیگنن پیگنز اور یہ ہے جناب صاحب لیرک پر اور فوریور مائی لیو کمنگ سون یہ جلدہ آ رہی ہے جناب اور آنچل جو ہے وہ دنداز سینما پر تئیسوہ ہفتہ چل رہا ہے آنچل فلم کو اگلا اشتہار ہے چھے نمبر موج میلا سے اشتہار شروع کرتے ہیں موج میلا جوبلی سینما پر نیلو کی فلم جی اے گل اس کے پروڈیسر تھے یہ موج میلا فلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشتہار اس کے ساتھ یہ تین اور تین کا اشتہار ہے کیسر اور نگار سینما پر یہ فلمیں لگی ہوئی ہیں عشق پہ زور نہیں عشق پہ زور نہیں ایروز پر یہ سپر ایٹر لکھا ہوا ہے اور یہ بڑا اشتہار ہے اس کے ساتھ جب سے دیکھا ہے تمہیں یہ بھی بڑے مشہور فلم ہے ناس سینما پر لگی ہوئی ہے اندیس سو تری سٹھ میں اور سمر پلیس پیراڈائز پر لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رشتہ فلم ہے ایک بات میں بھی آئی تھی ندیم کی جو مرحم اکرگز ملے کی تھی شاید دیا کس کی تھی اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو تاج محل سینما پر آئی تھی رشتہ فلم سبیہ سنتوش نوری رنگیلہ نظر یہ تھے اس میں اب آتے ہیں جناب اگل اشتہار پہ چودہ اپریل انیس سو تری سٹھ کا اشتہار ہے بیمبینو سینما اوپننگ شوٹلی یہ اشتہار بڑا سا نظر آ رہا گا دا نیو ایرا انٹرٹینمنٹ اور یہ سیونٹین ایم ایم کا کوئی اس کے لکھاو ہے یہ ساؤتھ پیسیفک فلم اس کا افتتہ ہوگا لیکن یہ ابھی سے آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جب سے دیکھا ہے کہ اشتہار بھی ہے اس کے ساتھ اور دل نے تجھے مان لیا یہ چودہ یہ بھی ہے کمال زیبہ رہانہ نرالہ پلازہ اور خیام پر آ رہی ہے ماں کے آنسو ریوالی سینما پر یہ مشہور فلم ایک شباک رانوی صاحب کی تلاش فلم شبنم کی پرانی فلم انیس سو تری سٹھ کی جوبلی سینما پر یہ لگی ہوئی ہے اور آگے آ جائیں جنابس اکیس اپریل کا اشتہار جو شروع کرتے ہیں ہم بیمبینو سینما کے افتتہ سے بیمبینو سینما ساؤت پیسفک سے اس کا افتتہ ہوا اکیس اپریل انیس سو تری سٹھ کا دن تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بڑا سارا سینما بنا اس زمانے کے لحاظ سے تو ادھر ساتھ ہی اشتہار یہودی کی لڑکی کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اورین سینما پر آجی کا اشتہار بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا نو نمبر پہ آ جاتے ہیں اشتہار بارات فلم ہے ریٹس سینما پر اور دھوپ چھاؤں ہے یہ بھی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جلد آ رہی ہے دھوپ چھاؤں بغاوت جو ہے ریگل پر چل رہی ہے اور آگے جلاب جو ہے وہ ریکس پر لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے آ جائیں اگلے دس نمبر اشتہار پر دلکمار صاحب کی مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے ہائیں نہیں یہ اتنان کی تھا جلدی جلدی تو نہیں غلط تو نہیں ہو گیا لیکن بہرحال آن فلم محبوب صاحب کی اس کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور تلاش فلم جو ہے جوبلی سینما پر اگین ماروی فلم ہے اس کا بھی بتایا نہیں وہ کا باری کہاں آری کون ہے اس میں شکوہ فلم ہے جناب نے سترے سٹ کی یہ بھی باجی کی طرح نگار وارڈ آف تھا فلم اس کو زیادہ نگار ملے تھے غالباً باجی کو درہ کم ملے تھے لیکن شکوہ ریگل سینما پر اوریجنٹ پر لگی ہوئی ہے اور بارات جو فلم ہے نیلو اور رتن کمار کی بارات فلم یہ بھی لگی ہوئی ہے اور پلازہ صاحب پر بھی لگی ہوئی ہے بلکہ نہیں لارنس آف اریبیا جو ہے پلازہ پر آ رہی ہے اپنے زمانے کی مشہور ترین اندریزی فلم اگلے اشتہار ہے یہ یہ اگلہ نیکسٹ اشارہ ہے جنہ آپ لارنس آف اریبیا ریگل سینما پر لگی نہیں نہیں پلازہ سینما پر لگی ہوئی ہے اور ریگل سینما جہاں پہ کل پر سمدلدل ریلیز ہوئی ہے جس کو کوئی نہیں لے رہا تھا آج ریگل نے لیا ہے لیکن ریگل نے آپ کوئی بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہوگی اپنے افتتا جو تھا وہ کیا تھا داغ فلم سے اور یہ تھا مئی کا مہینہ داغ فلم سے افتتا کیا دلیب اور نمی اس کی کاسٹ میں شامل تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلو سینما جو لوگ ریلو سینما سنیا پشتوں فلمیں بھی لگاتا ہے گریزی فلمیں بھی لگاتا ہے دو نمبر فلمیں بھی لگاتا ہے آج کل لیکن یہ اس زمانے کا اشتہار ہے جب اس کا افتتا ہوا تھا انیس سو تری سٹھ میں ریلو کا داغ فلم سے دلی کمار اور نمی کی فلم اوارہ فلم کا بھی اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا بارہ نمبر اشتہار آخری اشتہار ہے انداز فلم دلی کمار اور راج کھپور کے فلم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ہاؤس سینما پر لگی ہوئی ہے انیس سو تری سٹھ کا اشتہار ہے ندیم صاحب کا انیس سو سٹھ سٹھ میں میں ہمیں فلم میں آئے تھے تو انداز فلم جب دلی کمار پاکستان آئے تھے تو انہوں نے ندیم صاحب نے دلی کمار صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے پتایا تھا کہ ہم انداز فلم کا گانا گاتے تھے انہوں نے وہ گانا بھی گا کے سنایا تھا دلی کمار صاحب محمد علی صاحب زیبا غالباً میسیس ندیم بھی تھیں اور بھی مہین اختر بغیرہ بھی تھے اس میں تو وہ ابھی بھی پڑھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں دلی کمار صاحب وہ سن رہے ہیں انداز فلم یقیناً انہوں نے انہی دنوں میں دیکھی ہوگی ظاہرہ اس زمانے طلبیلوی میں اور جب انہوں نے شاید عملی زندگی کا آغاز نہیں کیا تھا یا تپسیہ تھی یا سٹرگل شروع ہوگی تھی یا نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن بہرحال انداز فلم کا یہ اشتہار آپ کو نطر آ رہا ہے زندگی ہے طفان اوڈین سینما پر یہ دیکھ لیں آپ اور لاسٹ لائف جو ہے بیمبینوں پر لگی ہوئی ہے یہ وہ ترکی تھی ہے پیسفک والی آر پار جو تھی یہ ناس سینما پر لگی ہوئی ہے یہ بھی مشہور فلم ہے لٹیرہ آ رہی ہے جلد اس میں بہار ہے تالی شاید سلم پرویز ہے بڑا سا اشتہار ہے اس کا رکسانہ ہے نظر ہے اس میں تحصیلیں بھی نظر آ رہی ہیں وہ نظر ویسے تھوڑے تھوڑے شوکمار کی طرح لگ رہے ہیں ملاب فلم لیبرٹی پر لگی ہوئی ہے جوانی کی ہوا جو ہے وہ کیسے سینما پر لگی ہوئی ہے لیلہ مجنو جو ہے وہ خیام سینما پر لگی ہوئی ہے ایک اہم اشتہار سائیکلون آیا ہوگا ان کی مدد کے لیے یہ شوک کیا گیا یہ ہو رہا ہے جناب پانچ جولائی دس صبح دس بجے بڑی بات ہے جی صبح صبح ساڑھے دس بجے لوگ اڑ جاتے تھے اس وقت سٹار بھی اور دیکھنے والے بھی صبح دس بجے ٹین تھرڈی اے ایم لکھا ہوا ہے ففت جولائی انیس سو تری سٹ بیمبینو سینما پر ہوا یہ شو مشرقی پاکستان کے ستارے سے آئے اور یہ کن کی مدد کے لیے جو سائیکلون سائیکلون سے زیادہ جو نقصان پوجا تھا یعنی ان سے ویکٹم جو تھے اس سے اور پاکستان کا یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں آیا تھا اس سائیکلون تو ناظرین انیس سو تری سٹ میں آپ ہم پھر کیا آگئے ہیں چلیں واپس آج رہے ہیں ٹینٹی ویٹی فور اپنا خیار ہے یہ ابھی تک لیے جائز بھی لا